بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد عن شہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر مَا أَجَّلُ الْفِطْرَ مُتَّفَاقُنْ عَلَي روزے کے مسائل ذکر کیے جا رہے تھے اور پچھلے درس میں روزہ چاند دیکھ کر روزوں کا آغاز کرنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی روزوں کا مہینہ ختم ہوگا اس حوالے سے احادیث اور نفلی روزے کی نیت دن کے وقت بھی ہو سکتی ہے اگر اس سے پہلے کچھ کھایا پیا نہ ہو اور فرضی روزے کی نیت فجر کی آغاز شروع ہونے سے پہلے کرنا یہ لازم اور ضروری ہے یہ مسائل بیان ہوئے تھے اب روزہ افطار کرنے کے حوالے سے یہ حدیث ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی کافی لمبی عمر پانے والے صحابہ میں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً نوے سال بعد تک یہ زندہ رہے ہیں بہت لمبی عمر پائیں اور مدینہ میں سب سے آخر میں جو صحابی اس دنیا سے گئے وہ یہی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ تھے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا يزال الناس بخیرن ہمیشہ لوگ خیر پر رہیں گے بلائی پر رہیں گے ما اجل الفطرہ جب تک وہ افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے تب تک ان کے اندر خیر موجود ہوگی اور جب روزہ لیٹ افطار کرنا شروع کیا سمجھ لو ان سے خیر ختم ہونا شروع گئے روزہ جلدی افطار کرنے کا مطلب کیا ہے جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا وقت ہوا ہے تو فوراں افطار کر لیں یعنی مثال سمجھیں جیسے آج کل تقریباً ساڑھے پانچ بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو پانچ بج کر اگر اٹھائیس منٹ پر سورج غروب ہو رہنا تو پانچ بج کر اٹھائیس منٹ پر ہی روزہ افطار کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے اور فرمایا جب تک لوگ روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر پر رہیں گے بلہائی کے اوپر رہیں گے جلدی افطار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے افطار کر لو ساڑھے پانچ بجے ہونا ہے تو میں سوا پانچ بجے کر لو پانچ بجے کر لو جلدی افطار کر یہ گناہ ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ان کا تو ویسے مذہب یہ ہے وہ نماز بھی لیٹ پڑتے ہیں اور روزہ بھی وہ پندرہ بیس منٹ دس منٹ لیٹ کر کے کھولتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ان کے سہولتکار ہیں سیدھے اس قبیلے میں وہ شامل نہیں ہیں لیکن ان کے سہولتکار ہونے کی وجہ سے وہ عوام کو ایک جانسہ دیتے ہیں دیکھیں اگر آپ نے ایک منٹ بھی پہلے افطار کر لیا تو سارے دن کی آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے تو اگر آپ دو چار پانچ منٹ دس منٹ اور اچھے طریقے سے غروب ہو لینے دیں تو آپ کا روزہ ضائع نہیں ہوگا پہلے کھولنے سے نقصان ہو سکتا ہے لیٹ کھولنے سے کوئی نقصان نہیں ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ دس پندرہ منٹ انتظار کر کے کھولیں یہ بہتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سمجھ نہیں آئی آپ نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر جب تک لوگ جلدی روزہ افطار کرتے رہیں گے یعنی وقت ہوا تو فوراً افطار کرتے رہیں گے اس وقت تک ان کے اندر خیر موجود ہوگی اور جب یہ روزہ لیٹ کر دیں گے بس احتیاط کے طور پر تھوڑا سا محتاط ہونے کے لیے دس پندرہ منٹ لیٹ کر دیں گے پہلا نقصان ہی ہوگا کہ ان کے اندر سے خیر ختم ہو جائے گی شعر ان کے اندر آ جائے گی جب خیر نہیں ہے تو کیا ہوگی شعر آئے گی برائیاں آئیں گی ان کے اور دوسری حدیث یہ پہلی روائز سہی بخاری اور مسلم کی ہے اور دوسری حدیث وَلِتْتِرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبِيْهُ رَيْرَةَ رضی اللہ عن عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال قَالَ اللَّهُ عَزَّا وَجَلَ أَحَبُّ عِبَادِ إِلَيَّا أَعْجَلُهُمْ فِتْرَا عَبُوْهُ رَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں تو یہ حدیث کیا ہوگی حدیثِ قدسی جب سند حضور تک رہے حدیثِ نبوی اور جب حضور علیہ السلام کہہ دے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو حدیثِ قدسی اب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سید المحدثین سید الصحابہ فی الحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا احبُ عبادی علیہ میرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ مجھے پسند دیدہ مندے وہ ہیں جلدی کا مطلب پہلے بھی سمجھائے کہ وقت سے پہلے نہیں بلکہ وقت ہو جائے تو فوراً روضہ افتار کرنا یہ خیر کی علامت ہے لیٹ کرنا شر کی علامت ہے اور جو فوراً روضہ افتار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جو کہتا ہے فوراً نہیں کھولنا احتیاط کرنی ہے دس منٹھہرنا ہے بہتر یہ ہے فوراً نہیں کھولنا گویا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے محبوب بننے سے روک رہا ہے پیشے کر رہا ہے اور شریعت کی مخالفت کر رہا ہے عوام کو یہ جانسہ دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا روضہ بچا رہا ہے اگر ہم نے ایک دو منٹ پہلے کھول لیا تو ہمارا روضہ خراب ہو جانا ہے پہلی بات یہ ہے غلطی کی وجہ سے اگر غلطی کی وجہ سے پہلے بھی کھل جائے تو روضہ افتار نہیں ہوتا بول چوک کر ہو جائے تو روضہ افتار نہیں ہوتا وہ کھانا پینا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت بن جاتا ہے لیکن وقت ہو جائے تو اس کو لیٹ کرنا بھی یہ جائز اور درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روضہ وقت پر فوراً افتار کر دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اور جو فوراً افتار نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں ہمیں پسندیدہ بندے بننے کی کوشش کرنی چاہیے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن فی السحور باراکا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصحروا سہری کھایا کرو یہ عمر ہے عمر کا معنی ہوتا ہے لازم تو جب آپ علیہ السلام نے حکم دے دیا تو پھر سہری کھانا کیا ہو گئی لازم فرض ہو گئی سہری کھانا فرض ہے بلا وجہ اس کو ترق کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اگر تمہیں ایک نوالہ بھی لینا پڑے ایک لکمہ بھی لینا پڑے تو سہری کھاؤ یہ حکم ہے تصحروا سہری کرو ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے یا سوے رہنے کی وجہ سے یا کوئی مجبوری کی وجہ سے سہری رہ گئی تو وہ ایک الگ بات ہے روزہ ہو جائے گا اٹپیرہ روزہ بھی ہو جاتا ہے لیکن بلا وجہ سہری چھوڑنا جائز نہیں تصحروا سہری کھاؤ امر ہے فَإِنَّ فِي الصَّحُورِ بَارَاكَهُ بے شک سہری میں برکت ہے سہری کے کھانے میں بڑی برکت ہے سہری کا کھانا کھانا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرِنِ الزَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عن عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمَا قَال اِذَا اَفْطَرَ عَهَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِن فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَائِن فَإِنَّهُ تَهُورٌ ویسے تو افطاری کسی بھی حلال چیز کے ساتھ کی جا سکتی ہے کوئی بھی حلال چیز آپ کھالیں پیلیں تو افطاری ہو جائے لیکن پسندیدہ چیز کیا ہے وہ یہ ہے سلمان بن عامر الزبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنا روضہ افطار کرے فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرِن اسے چاہیے کہ خجور کے ساتھ افطار کرے اللہ کا شکر ہے آج کل ہمارے علاقے میں اس کے اوپر عمل ہوتا ہے عموما چاہے گرمیاں ہو چاہے سردیاں ہو چاہے سارا سال کبھی نہ خجور کھائی ہو لیکن رمضان میں افطاری کے وقت خجوریں مل جاتی یہ حدیث ہے جب تم میں سے کوئی ایک افطاری کرے تو وہ افطاری کرے عَلَى تَمْرِن خجور پر خجور کے ساتھ افطاری کرے خجور ایک ایسی چیز ہے جو آج بھی تحقیق کے بعد ثابت کرتی ہے کہ انسان کی جسمانی کمزوری روزے کی وجہ سے ہونے والی انسان کے اندر کمزوری کو یہ دو تین خجوریں ہی مکمل کر دیتی ہیں پورا کر دیتی ہیں اور یہ خجور انسانی صحت کے لیے بہت طوانا اور یہ بہت جلد حضم ہو جانے والی بھی ہے اور انسان کے میدے کو تقویت دینے والی بھی ہے اور بھی کئی فوائد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حکمت پر بھی مبنی ہے اور شریعت پر بھی مبنی ہے آپ نے فرمایا اذا افطر اہدکم جب تم نے افطاری کرنی ہو فَلْيُفْتِرْ عَلَىٰ تَمْرِنْ تو خجور لے کر افطاری کرو فَإِلَّمْ يَجِدْ اگر خجور نہیں ہے فَلْيُفْتِرْ عَلَىٰ مَائِنْ تو پھر پانی کے ساتھ افطاری کرلو فَإِنَّهُ تَهُورٌ یہ بھی بہت اچھی چیز ہے یہ بڑی آلہ چیز ہے رواہ الخمسہ یہ پانچوں کتابوں میں ابودود ترمدین سائی بن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے وَأَنْ أَبِيُ هُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عن قَال نَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ عَنِ الْوِسَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ سَلَّمْ نے وِسَال سے منع کیا ہے ایک ہوتا ہے اردو والا وِسَال ایک ہے عربی والا وِسَال یہ بھی کئی الفاظ عربی کے ہوتے ہیں تو بس اوقات لوگ اس کو اردو میں پڑھ کر اردو والا مانا ہی کر دیتے ہیں وہ ایک روایت میں ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ کے پاس ایک برطن لائے گیا فیہی شرابن تو بعض لوگوں نے کہہ دیا معاویہ شراب پیتے تھے حالانکہ وہ عربی کا شراب تھا یعنی اس کا معنی کیا تھا اس میں مشروب تھا پینے والی چیز تھی شراب تو بعض لوگوں کو مل گئی وہ عدیز اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ معاویہ رضی اللہ کیا پیتے تھے شراب پیتے تھے یہاں بھی وِسَال کا لفظ آیا ہے تو وِسَال ہماری اردو میں ہوتا ہے وِسَال فرما گئے یعنی فوت ہو جانے کو بھی کیا کہتے ہیں وِسَال تو یہ عربی اور اردو کا فرق ہونا چاہیے یہ عربی کا وِسَال ہے عربی کے وِسَال کا مطلب ہوتا ہے روزہ رکھا افتاری نہیں کی اگلی سیری بھی نہیں کھائی روزہ ہی جا رہی ہے پھر افتاری نہیں کی سیری بھی نہیں کھائی روزہ ہی جا رہی ہے دو تین چار پانچ دن کا اکٹھا ہی روزہ رکھ لینا اس کو وِسَال کہتے ہیں بعد لوگ زیادہ ثواب کی نیت سے وِسَال کرنا شروع ہو گئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے بوکے رہ کر اور بوکے رہ کر اور بوکے رہ کر اور بوکے رہ کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کرنا چاہے وِسَال کرنا شروع تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الویسال آپ نے صحابہ کو ویسال سے منع کر دیا ویسال کا مطلب روضہ رکھا افتاری نہیں کی اگلے دن کی سہری بھی نہیں کی پھر افتاری بھی نہیں کی پھر سہری بھی نہیں اسی طرح لمبا روضہ آپ نے اس سے منع کیا لیکن حضور علیہ السلام خود کبھی ایسا کر لیا کرتے تھے اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک آپ کے بساوقات مالی معاملات بھی اور بساوقات اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت کی وجہ سے آپ ویسال کر لیتے ہیں فقال راجل من المسلمین تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا ایک صحابی کہنے لگے فَإِنَّكَ تُوَاسِلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے منع کیا ہے اور آپ خود ویسال فرمارے ہیں آپ نے ہمیں تو منع کیا اور آپ خود ویسال کر رہے ہیں آپ نے اشارت فرمایا وَأَيُّكُمْ مِسْلِي تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے اصل میں انسان ہونے کے ناتے سے حضور ہمارے جیسے بشر لیکن لیکن صفات اصاف اصاف کمالات درجے کے اعتبار سے دنیا میں کوئی حضور جیسا نہیں عام انسان ہے اس کے لیے ایک وقت میں جائز طور پر کتنی شادیاں کر سکتا ہے لیکن حضور علیہ السلام چار سے یعنی کوئی مسلمان حضور کے اندر اس معاملے میں ان جیسا عام آدمی فوت ہو جائے اس کی بیوی آگے نکاح کر لیتی ہے لیکن حضور علیہ السلام کی بیویوں کو آگے اجازت نہیں تھی یعنی کئی معاملات میں حضور علیہ السلام امت سے کیا تھے مختلف تھے عام آدمی فوت ہو جائے اس کی جائداد میں ایک ہزار پیابی ہو وہ بھی وراثت بن کر تقسیم کیا جائے گا لیکن حضور اور نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی تو مسائل کے اندر صفات کے اندر کمالات کے اندر اصاف کے اندر نبیوں جیسا کوئی نہیں کوئی بھی انبیاء کے برابر کا نہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے جو میری مسل ہے اس صفت میں تم میری مسل ہے میری صفت کیا ہے انی ابیتو یتیمونی ربی ویسکینی میں جب رات گزارتا ہوں رات کو سوتا ہوں تو میرا رب تعالی مجھے سوتے میں کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے مجھے سہری کی حاجت ہی نہیں ہوتی مجھے سہری کی ضرورت نہیں ہوتی تم میں سے کون ہے جس کو اللہ تعالی کھلاتا ہے تم میں سے کون ہے جس کو اللہ تعالی پلاتا ہے مجھے تو اللہ تعالی کھلاتے بھی یہاں ہو رہا ہے تو اس مسئلے میں تم میری مسل ایک ہے انسانوں اور ایک ہے صفات حضور علیہ السلام چونکہ آپ کے والدین تھے آپ کی اولاد تھی آپ کی بیویاں تھی آپ کے رشتہ دار تھے آپ انسان تھے تو بشر ہونے کے اعتبار سے انسان ہونے کے اعتبار سے آپ ہمارے جیسے لیکن اصاف کمال میں ہم آپ جیسے نہیں آپ ہم سے اعلیٰ اور افضل ہیں اور ہم آپ سے بہت نیچے کوئی انسان آپ جیسا نہیں ہے تو آپ وصال کرتے صحابہ کو اپنے منع کیا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ نے منع کیا ہے آپ خود کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اب اجازت ہوگی ہے یا کیا معاملہ ہے تو فرمایے تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے تم میری مثل نہیں ہو سکتے مجھے میرا رب تعالیٰ کھلاتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہوا یہ کہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پاس طاقت ہے استطاعت ہے ہم قوی ہیں ہم بھی وسال کریں گے ہم رکھ سکتے ہیں روزے دو دو دن کے رکھ سکتے ہیں تین تین دن کے رکھ سکتے ہیں جب انہوں نے وسال سے رکنے سے انکار کیا تو حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے رکھتے ہیں پھر دیکھ لیتے ہیں وَاسَلَبِهِمْ يَوْمَنْ ایک دن وسال کیا ایک دن تو پہلا روزہ رکھا نا پہلے روزے کو وسال نہیں کہتے پہلے روزے کو وسال تو اگلا ہوگا نا جو ملے ہے وَاسَلَبِهِمْ يَوْمَنْ ایک وسال کیا یعنی کتنے دن کے روزہ ہوگیا سُمَّ يَوْمَنْ پھر ایک دن اور کیا وسال کتنے دن ہوگیا سُمَّ رَعَبُ الْحِلَالِ پھر آگے نا چاند آگیا نظر آگیا یعنی اغلا مینہ شروع ہوگیا فَقَالَ تو آپ نے فرمایا لَوْ تَأَخَّرَ الْحِلَالِ اگر یہ حلال ذرا لیٹ ہو جاتا نا چاند لَزِتُكُمْ تو پھر میں نے تمہیں اور زیادہ روزہ رکھانے تھے تین رکھ لیئے نا چار پانچ چھے کرانے تھے کَلْ مُنَقِّلِ لَهُمْ گویا کہ آپ ان کو پھر ذرا ڈانٹنا چاہ رہے تھے آپ ان کو ڈانٹنا چاہ رہے تھے کہ بھی دکھاؤنا ذرا کتنی دیر تک تو اسلام جو ہے یہ ایک فطرت کے مطابق دین ہے اگر کوئی بعض دو تین چار بندے مشقت اٹھا کر یہ کام کر بھی سکیں تو مستقل وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ ان کی کیا ہو جائے گی بس ہو جائے گی انکار کر دیں گے تو اس وجہ سے آپ نے ویسال سے منع کیا سہری کھانا فرض قرار دیا افتاری کرنے کا حکم دیا اور وقت پر فوراً افتاری کرنے کو آپ نے پسند کیا وعنہو رضی اللہ تعالی عنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع کول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روضہ رکھ کر بھی من لم یدع وادع یدعو چھوڑنا جس نے روضہ رکھ کر بھی کول الزور جوٹی بات کو نہ چھوڑا جس نے روضہ رکھ کے بھی جوٹ بولے روضہ رکھ کے بھی جس نے جوٹ بولا والعمل بھی اور جوٹی باتوں پر عمل کرتا رہا والجہلہ اور روضہ رکھ کے بھی جہالت جیسے انداز اپناتا رہا جہلیت کے کام کرتا رہا جہالت کے کام فلیس للہ حاجت اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی ان یدع طعامہ و شرابہ کہ یہ اپنا کھانا پینا چھوڑے اس کا روضہ رکھنا اللہ کے آن کسی کام کا نہیں یعنی روضہ جو ہے وہ صرف بوکے رہنے کا نام نہیں روضہ جو ہے وہ صرف پیاسے رہنے کا نام نہیں کہ روضہ میں نے بوک رکھی ہے پیاس رکھی ہے اس وجہ سے بس یہ کافی ہے نہیں روضہ صرف بوک اور پیاس کا نام نہیں ہے روضے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم حلال کاموں سے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ رک گیا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر حرام کاموں سے رکنا بھی ذمہ داری ہے جھوٹ حرام ہے جھوٹی باتوں پر حمل کرنا حرام ہے جہالت کے انداد اپنانا حرام ہے جو روزہ رکھ کے ان حرام کاموں سے باز نہیں آتا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے روزہ رکھیں اور پھر اس کے تقادے بھی پورے کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين